محمد امجد علی آزمی نومبر سن اٹھارہ سو بیاسی اسوی تا چھ ستمبر انیس سو اٹھالیس اسوی ایک مسلم اسلامی قانوندان مسننف اور سابق مفتی آزم ہند تھے آپ اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری فازل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد خاص اور تصوف میں ان کے خلیفہ تھے چونکہ اعلی حضرت انگریز کی کچھری کو عدالت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے لہٰذا آپ نے مفتی امجد علی آزمی کو صدر شریعہ کا لقب دیا اور انہیں پورے ہندوستان کے لئے قاضی مقرر فرمایا مفتی امجد علی محلہ کریم تین پور قصبہ گھوسی زلہ آزمگرد اتھر پردیش بھارت میں سن اٹھارہ سو پیاسی اسوی سن تیرہ سو ہجری کو پیدا ہوئے آپ کی ایک اہم ترین تصریف جو عوام و خواس میں مقبول ہے وہ بہار شریعت آپ نے اتدائی کتابیں جدہ امجد سے پڑھیں اس کے بعد آپ نے چچیرے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب سے علم و فنون کی اتدائی کتابیں پڑھ کر انہی کے مشورہ سے مولانا ہدایت اللہ خانرانپوری سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدرسہ حنفیہ جونپور میں داخل ہوئے علم و فنون کی تکمیل کے بعد مولانا وسیع احمد مہدی صورتی سے مدرسط الحدیث پیلی بھیت میں حاضر ہوئے اور حدیث کا درس لیا اور سن تیرہ سو تیس ہجری سن انیس سو دو اسوی میں سنت حاصل کی سن تیرہ سو تیس ہجری میں حکیم عبدالولی چھوائی ٹولا لکناؤ سے علمیتیب حاصل کیا سن تیرہ سو چوبیس ہجری سے سن تیرہ سو ستائیس ہجری تک مولانا وسیع احمد صورتی کے مدرسے میں درس دیا اس کے بعد ایک سال تک پٹنا میں طبقہ کام کیا بعد میں اپنے استاد مولانا وسیع احمد صورتی کے کہنے پر طبقہ کام چھوڑ کر امام اہل سنت آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ مظہر اسلام بریل شریف میں درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر ان کے علم میں اس حد پیدا ہوئی اور اس وقت کے فقیوں میں ان کا شمار ہونے لگا حضور صدو شریعہ بڑے ذہین تھے ذاتی اور خدادات خوبیوں کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ کسی کتاب کا یاد کرنے کی نیت سے تین دفعہ دیکھ لینا کافی ہوتا تھا حافظہ کی یہ قوت خدا کسی کسی کو بخشتا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس میں شک نہیں کہ زمانہ طالب علمی سے ہی وہ اپنی علمی صلاحیتوں کی داد حاصل کرتے آئے اور آخرے عمر تک قراج تحسین حاصل کیا حضور صدو شریعہ نے ایک لمبے عرصے تک مدرسہ منظری اسلام بریلی شریف میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے اور سن انیس سو چوبیس اسوی میں صدو المدرسین کی حیثیت سے دارالعلوم مہینیہ عثمانیہ عجمیر شریف راجستان چلے گئے سن انیس سو بتیس اسوی میں پھر بریلی واپس آئے اور کچھ دنوں کے بعد نواب حاجی غلام محمد خان شیروانی رئیس سیاست دادوں علی گڑھ کی دعوت پر مدرسے اول کی حیثیت سے دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں ان کا تقرر ہوا جہاں سات سال تک برحسن و خوبی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اس کے بعد ایک سال مذرالعلوم کچھی باغ پنارس میں بھی رہے پھر آخر کار سن انیس سو پیٹالیس اسیوی تک منظری اسلام بریلی شریف میں درس دیا اور پوری زندگی درس و تدریس کی نظر ہوئی فروری انیس سو چھبیس میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی نساب کی تشکیل کے سلسلے میں جن اہم مدرسین سے رابطہ قائم کیا گیا ان میں حضور صدو شریعہ کا بھی نام تھا مولانا حبیبو رحمان خواہ شیروانی نے جو ایک زمانہ میں حیدر آباد دکن میں صدر امور مذہبی رہ چکے تھے سن تیرہ سو چھپن ہجری کے سالانہ جلسے امتحان کی موقع پر اپنی تقریر میں حضور صدو شریعہ کی مہارت درس اور تبہر علمی کا اعتراف کیا اور کہا کہ مولانا عمجد علی صاحب پورے ملک میں ان چار پانچ مدرسین میں ایک ہیں جنہیں میں منتخب جانتا ہوں گرز کی حضور صدو شریعہ مختلف درسگاہوں کے تجربہ کار عالم تھے جدیز ضرورتوں سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نساب تعلیم کا بھی انہیں بخوبی تجربہ تھا اسی لیے فروری سن انیس سو چھپی سی سوی میں مسلم یونیورسٹی علی گرڑ کے نساب کی تشکیل کے سلسلے میں جن اہم مدرسین سے رابطہ قائم کیا گیا ان میں حضور صدو شریعہ کا بھی نام تھا ان کا شمار ان کے دور کے آلہ پایا کے اساتذہ میں ہوتا تھا درس کے لیے جن خوبیوں کو اہم مانا جاتا ہے وہ مولانا کا شہائر زندگی بن گئی تھی حدیث تفسیر کے علاوہ مختلف علوم و فرون کا درس بھی اس طرح دیتے تھے کی طلبہ بخوبی سمجھ جاتے مولانا امجد علی صاحب جہاں ایک باکمال مدرس اور خطیب تھے وہیں آلہ مرتبہ مسننی پی تھے ان کی زبان سادہ سہل اردو زبان تھی انہوں نے اسلام کی خوب اشاعت کی اور اجمیر کے زمانہ قیام میں نو مسلم راجبوتوں میں تبلیغ کا کام بھی بخوبی انجام دیا حضور صدر شریعہ کی تقریر خالص علمی مضامین اور قرآن انہوں حدیث کی تفصیل پر مشتمل ہوا کرتی تھی فقہی جزیات نو کے زبان پر رہتی تھی حضور صدر شریعہ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی انہی خصوصیات کی بینا پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان نے ان کو صدر شریعہ کا لقب دیا تھا اجمیر کے قربو جوار میں راجہ پرتبی راج کی اولاد تھی جو اگرچہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن ان میں فرائض و واجبات سے غفلت اور مشرکانہ رسوم بہت زیادہ پائی جاتی تھی حضور صدر شریعہ کے ایمہ پر ان کے شاگیردوں نے ان میں تبلیغ کا پروگرام بنایا تبلیغی اردگرد کے بڑے شہروں اور قصبات مثلا نصیر آباد لادنو جائپور جودھپور پالی ماروار اور جیتور وغیرہ میں بھی خود مولانا اور ان کے تلامزہ نے تبلیغی سرگرمیاں برابر جاری رکھیں مولانا کی تقریر ایسی جامع اور موسیر ہوتی تھی کی علماء اور مشایق جھونتے اور مقابلے میں تصنیف و تعلیف کا کام بہت نہیں ہوا لیکن جو کچھ بھی کام کیا وہ ان کی علمی سراحیت اور اردودانی پر بیان ثبوت ہے کلاش و تہتیق کے بعد ان کی جو تصانیف تستیاب ہوئی ان کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے جو مندرجہ زیل ہیں باہر شریعت سترہ حصے فتاوہ امجدیہ چار جلدیں حاشیہ تحتاوی شریف اتحقیق کامل فی حکم کنوط نوازل کامل واہیات من جامل جزیات کانپور مسجد کے واقعے سے متعلق عبدالباری فرنگی محلی کے طرز عمل پر نکت اتمام حجت تام گادی نواز سیاسی قائدین پر تنقید اردو کا قائدہ حاشیہ شرح معنی الاثار امجد علی آزمی نے امام ابو جعفر تحتاوی المتوفی سن تین سو اکیس ہجری کی مارکت الارہ تصنیف شرح معنی الاثار پر حاشیہ لکھنا شروع کیا تھا کسرت کار کی سبب یہ کام صرف پہلے جلد تک چل سکا مگر جتنا ہوا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جلد اول کا نصف حاشیہ باری کلم سے چار سو پچاس صفحات پر مشتمل ہے اور ہر صفح میں پینتیس چھتیس سطرے ہیں قادری منزل میں دائرت المعارف الامجدیہ گوسی کے دفتر میں اس حاشیہ کا کلم نصف موجود ہے انہوں نے دادوں زلہ علی گڑھ میں قیام کے دوران یہ حاشیہ عربی زبان میں لکھنا شروع کیا اور سات ماہ کی مختصر مدت میں نصف اول پر مقصود حاشیہ لکھ دیا فتاوہ امجدیہ چار زخیم جلدوں پر مشتمل ہے یہ مصنف کے ان فتاوہ کا مجموعہ ہے جسے انہوں نے سات ربیو الاول شریف سن تیرہ سو چالیس ہجری سے لے کر آرش وال مقرم سن تیرہ سو سن سر ہجری تک سادر کیے ہیں پہلی جلد کتاب تہارات سے شروع ہو کر کتاب الحج پر ختم ہو جاتی ہے جو چار سو تین صفحات پر مشتمل ہے دوسری جلد کتاب نکاح سے شروع ہو کر حدود و تعذیر کا بیان پر ختم ہو جاتی ہے یہ تین سو اکتالیس صفحات پر مشتمل ہے حضور صدر شریعہ سے مختلف زبانوں میں لوگوں نے سوال کیے اور فتوے پوچھے انہوں نے سفر میں حضر میں وطن میں اور باہر ہر جگہ بے شمار فتوے لکھے اور بیان کیے ان میں سے بعض اہم حصے دست بردے زمانہ سے محفوظ نہ رہے لیکن آخر میں انہوں نے ایک یا دو جلدیں خاص کر اپنے فتاوے کے لئے صفیت کاغذ کی تیار کرائیں اور اس میں اپنے فتاوے اندراج کرائیں اور ان فتاوے کی اکثر بیشتر نقلیں مولانا سردار احمد محدث پاکستان کے ہاتھوں کی گئی ہیں مولانا عبدالمنان قلیمی فازل اشرفیہ مبارک کور نے ان کو فتحی ترکتید کے ساتھ مرتب کیا اور مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے ان فتوے پر اپنے مفید ہواشی کا اضافہ کیا مولانا عبدالی کے یہ فتوے دلائل و ترجیحات و عبارات ستہیہ پر مشتمل ہیں ان فتوے کی زبان نہایت سادہ ہے اور کم الفاظ میں زیادہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو بہت سراہ گیا اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا باہر شریعت میں انہوں نے فقہ ہنفے کے مطابق فقہ ترتیب سے آسان انداز میں مسائل بیان کیے ہیں مسننف فقہ اسلامی اور مسائل شریعت کو مکمل طور پر بیس جلدوں میں سمیٹنا چاہتے تھے مگر کمر نے ساتھ نہ دیا اور سترہ حصہ لکھنے کے بعد دنیا دار فانی سے دو زیقادہ چھ ستمبر سن اور وسیعت کر گئے کہ اگر میری اولاد یا تلامزہ یا علماء اہل سنت میں سے کوئی صاحب اس کا قلیل حصہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کر دیں چنانچہ ان کے شاگل اور دیگر علماء بار شریعت کے باقی تین حصے 18 19 20 زبط تحرین ملا چکے ہیں جو چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں مسنف کی وسیعت کے مطابق یہ خیال لکھا گیا ہے اور اس میں یہ احتمام کیا گیا ہے کہ مسائل کے معاخذ کتب کے صفحات کے نمبر اور جلد نمبر بھی لکھ دیئے ہیں تاکہ اہل علم کو معاخذ تلاش کرنے میں آسانی ہو اکثر کتب فقہ کے حوالہ جات نکل کر دیئے ہیں جن پر آج کل فتوہ کا مدار ہے حضرت مسنف کے طرز تحریر کو حتی امکان برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے فقہ مرش گافیوں اور فقہ کے تیلو کال کو چھوڑ کر صرف مفتہ بہی یعنی جس پر فتوہ ہے اقوال کو سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا گیا ہے آخر میں شفیق جونپوری کا وہ شیر جو انہوں نے حضور صدر شریع علی رحمہ کے جہلوم پر کہا تھا وہ پیش کر کے اپنی ختم کروں گا سلامی جا بجا ارزو سما دیں مہو خرشید پیشانی جھکا دیں تیرے خدام اے صدر شریعت جدر جائیں فرشتے پر بچھا دیں جدر جائیں فرشتے پر بچھا دیں موسیقی